اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیکہ سیموارا آپ دیکھ رہے ہیں فول سٹاپ آج میرے ساتھ موجود ہے بہت پیارے ہینڈسیم گوڈ لوکنگ ان میں سے کچھ بھی نہیں افتخار تھاکر ماشاءاللہ کیا خوبصورت تعرف کرایا ہے جی سرہا کہ موچھوں میں یہ چاہے پس گئی سرہا ہے سرہا تو یہ مسئلہ ہے ایسا میں آپ کے پاس انٹرویو کے لئے نہیں آیا میں تو آپ سے ملنے کے لئے آیا تھا تو اسے ہم ملیں گے نا ایسے ہی میں ملتا ہوں سب سے ایسے ملیں گے وہ تو کرون ہے اسے میں تو ایسے کرنا پڑتا ہے بلکہ بعد میں ایسے بھی کرنا پڑتا ہے ایسے بھی کرنا پڑتا ہے تو میں تو آپ سے یہاں ڈالنی تھی نہیں نہیں میں نے آپ کے لئے کچھ کھانے کو ہم گھوا لیا تھا تو میں نے آپ سے باتشیت ہی ہو جائے تاکہ سوشل ڈسٹنس بھی رہے اور باتشیت ہی ہو جائے سمجھے آپ شو نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ باتشیت ہی کر رہے ہیں اچھے چلو بھائی ہاں کیمرے در در کے لئے بند کر دو اچھے وہ ایک چیز مجھے بتایا ہے میں ایک کو بچپن سے موچھوں کے ساتھ ہی دیکھ رہا ہوں تو مجھے بتایا کبھی بندہ کلین شیف کرا لیتا ہے کبھی داڑی کبھی کچھ بھی کچھ تو چینج آئے میں نے ایک دفع اکرائیتی کلین شیف کسی کریکٹر کے لئے وہ بلکل چھلے ہو یا لور کا مو نکلایا ہے اصل وہ ناک ہے میری تھوڑی لمبی تو وہ لگتا ہے کہ کوئی چیز نا ایسے پرنالا جاں لٹک رہے ہیں وہ موچھوں سے زرہ نا جی وہ پورشن میرا کور ہو جاتا ہے اچھے اچھے موچھوں سے آپ کو نقصان تو ہوتے ہوں گے کافی کیا نقصان کی مطلب ہے مچھر پاس جاندے نے نہیں نہیں جیسے یہ چائے ملک شیخ دودھ کسی چیز بلکل کوئی نقصان نہیں ہوتا صرف جو بعض اکاتے ہیں جی گلاس کا وہ چھوٹا ہوتا ہے پہندر لمبا ہوتا ہے اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ پہلا گونڈ تو میں لے لیتا ہوں وہ اگلا گونڈ جو ہوتا ہے اس کے لئے یہ فستا ہے تھوڑا لیکن پھر وہ میں پیالے میں ڈال لے کھانے کھاتے ہیں وگرہ تب کوئی کہ بال اندر تو نہیں جاتے ہیں بلکل نہیں جاتے ہیں کھانے کے ساتھ اندر جاہے ہیں کبھی بھی 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 نہیں ہوتا آپ مجھے بچپن سے دیکھ رہے تھے ہاں نہیں نہیں آپ کے بچپن سے جب آپ چھوٹے تھے آپ مجھے آپ بھی کم از کم چھاًوے سال کے ہیں پاکستان بنتا وہ آپ نے دیکھا تو تھا ہاں 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 یہ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آیا تھوڑا تھوڑا آپ اتنے پرانے ہیں ماشا اللہ کبھی آپ نے کسی کو ایسا مزاق وغیرہ کی ہوں کہ اس کے پیڑ میں بھل پڑ گیا ہوں یا پیڑ میں دھوڑنے لگ گیا ہوں دیکھیں یہ دونوں الیدہ الیدہ چیزیں ہیں پیڑ میں بھل پڑنا وہ ہوتا ہے ہسی سے اور پیڑ میں دھوڑنا ہوتا ہے بھوک سے دونوں میں سے ایک بات کریں کہ بھی ہسی سے یا بھوک سے نہیں نہیں ہو سکتا ہے چوہ ایسے بھاگ رہے ہوں کہ پیڑ میں بھل پڑ جائیں نہیں کبھی نہیں ایسا نہیں ایسی کومیڈی نہیں کرتے جسے کسی کو تکلیف اور نقصان ہو ہم تو صرف اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذہن میں مہنگائی نہ ہو پیٹرول نہ ہو حکومت والی باتیں نہ ہو جو اس کے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ چیزیں نہ رہیں اس کو صرف ہم بھلا دیتے ہیں خاص طور پر بریکنگ نیوز میری لڑائی بریکنگ نیوز سے ہے اچھا اچھا مجھے بتائیں لیکن آپ کے ذہن میں پیلی چیز کی آتے ہیں کوئی چگت آتے ہیں ایسی بات آتے ہیں ایسی بات آتے ہیں کدو وہ کھانے والا ہوتا ہے کھانے والا ہوتا ہے کدو کا ہلوہ بہت پسند ہے آپ نے کبھی کھایا کدو کا ہلوہ مجھے بہت پسند ہے جب وہ ہلوہ بھن جاتا ہے ہلوہ نہیں سیدھا ہوتا ہے ایس بھیلکل ایس اچھا مجھے بتائیں آپ کے صرف جسمانی کمزوری ہے ذہنی بھی ہے نہ مجھے جسمانی کمزوری ہے نہ ذہنی کمزوری ہے میں سویمر ہوں ڈیپ سویمر میں اس لیے اس طرح کا میرا سٹرکچر ہے کہ میں سویمنگ کرتا ہوں ابھی یہ ڈیڑھ دو مینے سے سویمنگ نہیں کی تو جسم کے اندر سستی سی پیدا ہوگئی ہے میں ڈیپ سویمر ہوں میں سمندر کے اوپر بھی میں نے اس طرح نہ آیا ہوا جیسے نہر کے اوپر نہ آتے ہیں پاکستان کے اندر پاکستان سوری نہیں پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا سویمنگ پول ہے وہ ہے نشتر ہاؤسپیٹل کے اندر وہ ہے نحر پہ جو ہے نحر پہ نشتر ہاؤسپیٹل کے اندر ہے وہ وہ بہت گہرا بھی ہے اور بہت لمبا بھی ہے میں نے اس کو بھی ایک سانس میں پار کیا ہوا چوہتر فٹ ایک سانس میں اندر ہی اندر سیدھے یہ نہیں کہ باہر نکل کے ایسے سانس لے لیا ایسے ایسے نہیں جیسے چھلانگ لگائی اور دیپ سے گیا پیں کر کے سیونٹی فور سے جا کے باہر نکلا مچھلیوں سے کچھ سیکھا ہوا یہ سارا کچھ نہیں نہیں مچھلیوں نے مجھ سے سیکھا ہوا مچھلیوں نے مجھ سے سیکھا ہوا مچھلیاں میری شگیرد ہیں میرے پاس پڑھنے آتی اندر جب نارے ہوتے ہیں آپ اس میں باتیں باتیں گرتی ہیں دوائی شوائی کیونی کوئی کھاتے ہیں جس سے آپ نے تھوڑے ہیلتی ہو جائے نہیں ہیلتی ہونے کے لئے دوائی تو کھانے نہیں پڑھتی ہو تو بیمار لوگ کھاتے ہیں میں تو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں موٹے ہونے کے لئے کیوں مطلب موٹے کا کیا فائدہ ہوتا ہے وہ نا کیا کیا تھی موٹے تو بھاگے نہیں سکتا موٹے تھے ہمیں چپیڑا کھا کے ہونتا ہے یہ بھی ہے موٹے آدمی جوتا ہے اس کو بادی ہوتی ہے اس کو لینے چھے دوائی کے وہ کمزور جائے میں بلکل فٹ ہوں یہ دیکھو میں آپ کو بلکل ایزی ایسے اٹھا سکتا ہوں نہیں نہیں اٹھانے کی نہیں اچھا مجھے بتائیں یہ دو شادی والا کیا مسئلہ ہے چلاو اتنی مشکل کی ہوگے دوسری شادی کرنا پہلے تو نہیں اتنی مشکل ہوتی تھی شادی تو پہلی نہیں کرنے چاہیے آپ دوسری کی بات کر رہے ہیں اچھا آپ نے کی تو نہیں کیا ہے پہلی کیا کرنے سے پہلے یہ سوال مجھ سے پوچھنا تھا آپ کرنے کے بعد پوچھ رہے ہیں یہ تو پہلی نہیں کرنے چاہیے ہاں مجھے بھی تا ہو رہا تھا پشتا ہوا ہو رہا تھا ہو رہا تھا اس لئے آپ لیٹ ہو گئے ہیں پہلی شادی جو ہوتی ہے ہو گئی ہے بس دوسری کا بتائیں کیسے کریں کہ وہ پہلی والی کو پتا نہ چلے وہ آکھ نہ مارے نہ کٹے نہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک سیریس بات میں آپ کو بتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کبھی کام آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کرنے والا انسان جو چیز بھی ایجاد کرے گا وہ کسی ملک سے ہو کسی مذہب سے ہو وہ انسان کے وجود کے اندر سے ایجاد کر سکتا ہے انسان کے وجود سے باہر سے نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا کے اندر اگر کوئی چیز اشرف ہے افضل ہے مکمل ہے تو وہ انسان ہے اب دنیا چلو ہم بات کرتے ہیں آسان سی بات کرتے ہیں یہ جو کیمرے ہیں یہ آنکھ سے ایجاد ہوئے ہیں جو آنکھ کے اندر اس کے پیچھے ہے نا یہ سسٹم وہ اس کے اندر ہے ٹھیک ہے جی جتنی بھی فریجر ٹی وی جو بھی چیز دنیا کے اندر ہے انسان کی سہولت کے لئے ایجاد ہوتی ہے وہ انسان کے وجود کے اندر سے ہوتی ہے آپ نے کبھی دیکھا یہ سینثر ایک چیز ہے گاڑی کے پیچھے لگا ہوتا ہےатовے میں ٹھیک ہے دونہуда کھول ٹھیک ہے وہ دونہ کی نہیں کر رہا ہے میں سینسر کی بات ہوتاکđatہ ہی سینسر ٹھیک ہے اچھا یہ ایک سیریس بات کر سکتے ہیں ہاں بلکل کوئی مرد کوئی بھی دنیا کا ذہین مرد ہو بے وکوف مرد ہو جو بھی ہو وہ اپنی گھر کی چار دیواری کے باہر چاہے وہ بلکل دروازے کے باہر چاہے وہ دس ہزار کلومیٹر سے تک کوئی بھی حرکت کر کے آ جائے اچھی یا بری جب وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے نا اس کی ماں کو بھی پتا چل جاتا ہے اس کی بیوی کو بھی پتا چل جاتا ہے اس کی بہن کو بھی پتا چل جاتا ہے اس کی بیٹی کو بھی پتا چل جاتا ہے کیونکہ یہ جو عورت ہوتی ہے نا اس کے پاؤں کے تلے کے نیچے جو سینسر ہوتا ہے نا وہ ایک ایک چیز بتاتا ہے کہ یہ باہر کیا کر کے آیا مرد مرد چونکہ بے وکوف ہوتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو تھا پتو کی میں تو تھا پشاور میں تو تھا جرمنی ان کو کیا پتا لیکن آج میں یہ حقیقت آپ کے سامنے کھول رہا ہوں یہ نہیں ہو سکتا آپ اپنے بیوی سے چوری شادی کر لیں آپ جیسے گھر کے اندر داخل ہوں گے اس کے پاؤں کا سنسر بتا دے گا کہ یہ کوئی غلط درکت کر گیا اسی لئے وہ جوتی سے ہی مارتی ہے یہی وجہ ہے اب میں آپ کو اس کی سنسٹیوٹی بتاتا ہوں ماں کا ریاکشن کیا ہوگا بہن کا ریاکشن کیا ہوگا بیٹی کا اور بیوی کا کیونکہ چاروں کو پتا چل گیا ایک مثال لیتے ہیں کہ باہر وہ کوئی غلط حرکت کر کے آیا نازیبہ حرکت کر کے آیا ماں کو پتا چلے گا تو ماں کہے گی یا اللہ میرے بچے کو معاف فرما کیونکہ ماں ہے بہن اور بیٹی کی نظروں میں اس مرد کی عزت کم ہو جائے گی وہ چلے جائیں گی اور بیوی ایک ریاکشن کرے گی اور وہ اپنے کمرے میں چلے جائے گی اب دوسری طرف آتے ہیں کوئی مرد باہر کوئی اچھا عمل کر کے آیا ہے اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جیسے نظروں کی حفاظت کر کے آیا ہے خاص طور پر نظروں کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے مرد کے لیے اگر وہ صحیح کام کر کے آیا ہے جب وہ گھر میں انٹر ہوگا چاروں عورتوں کے پیروں کا تلہ جو سینسر ان کو بتائے گا کہ یہ اپنی نظروں کی حفاظت کر کے آیا ہے اور اچھا کام کرے گا ماں کہے گی یا اللہ تیرے شکر ہے میرے بچے نے اپنی حفاظت کی بہن اور بیٹی کی نظروں میں عزت بڑھ جائے گی اور بیوی خدمت میں لگ جائے گی اور اگر غلط کر کے آیا ہے تو بیوی کو کہنا پڑے گا پانی دو بیوی کو کہنا پڑے گا روٹی دو وہ پانی بھی دے گی آپ کو روٹی بھی دے گی لیکن ایسے دے گی جیسے پھینک کے جا رہی ہے اور اگر آپ اچھا عمل سے آیا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے ہیں تو بیوی خدمت میں لگ جائے گی وہ فوراں آپ کے لیے کمرے کو صاف کرے گی تاکہ آپ انٹر ہوں تو آپ ریلیکس ہو جائیں پانی دکھے گی آپ کے لیے کھانا لائے گی ییس ییس اور کھانے میں زہر بھی نہیں ہوگا وہ زہر ملائے گی جب آپ کو یہ دوسری شادی کر کے آئیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ ہے تو سنت چار شادیاں تو کر کیوں نہیں سکتے یہ بھی تھے خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا خرچہ نہیں آپ پر پرچہ ہو جائے گا ہاں یس یس وہ بھی خرچہ پرچہ دھو رہو انہوں کا میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں دوسری شادی کا آپ نے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے جب بیوی ہوتی ہے نا نارمل اس کے قسونے میں اتنا وزن نہیں ہوتا لیکن جب اس کو غصہ آ جائے نا خاص طور پر عورت کا کسی دوسری عورت کا ہونے کا وہ اتنے زور سے کسون ٹھوکتی ہے کہ چیری کی کوئی نہ کوئی ایک آدھی ہڈی تو غائب ہو جاتی ہے آج مجھے بتا چلیں شادی نہیں کھاتا ہے گل فرنٹ تو بندہ ہاتھ سکتا ہے مسئل تو نہیں ہے یعنی چھتر کھانا لے گال آجا وہ بھی نہیں پتہ چل جاتا ہے آہا یس 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 چھپا نہیں آپ سکتے چل تو نہیں رہے نئی 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 آپ کوئی چیز نہیں چھپا سکتے ماں سے نہیں چھپا سکتے باپ سے نہیں پاؤں کے نیچے سنسر ہے نینے نینے وہ پاؤں سے بچنا ہے سنسر سے آہا یس یس آہا اچھا مجھے پرانے دمانے میں ایس ایر وغیرہ ہوتے تھے ٹھیک ہے یس وہ فلم دیکھنے کا اپنی مزہ ہوتا تھا اب تو بی ایجس فون آگیا ہے ٹھیک ہے تو وہ اب مزہ تھوڑا کم نہیں ہوگیا فلمیں دیکھنے کے اچھا اب جو ہے نی جتنا بھی کیمرے چل تو نہیں رہا نئے 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 اچھا یہ جو میڈیا ہے نا یہ اسی کے اوپر آرہا ہے سارا اس کی وجہ کیا ہے کہ موبائل کیری کرنا آسان ہے آپ یہ باتھروم میں بھی لے جا سکتے ہیں اچھا آپ ٹیلی ویجن باتھروم میں نہیں لے جا سکتے ہیں یس یس ی ٹھیک ہے اور میڈیا جو ہے نا جی چونکہ پچانوے پرسنٹ یعنی نائنٹی فائی پرسنٹ تو یہ جھوٹ پہ مبنی ہے یہ موبائل آسان ہے جھوٹ بولنے کے لیے بے وکوف آدمی کے لیے ورنہ جی پی ایسا ہے ہاں ہاں پتا چل جاتا ہے آپ اس ٹائم کس کے واش روم میں ہو آہا یس واش روم میں نہیں واش روم میں نے ویسے مثال دی ہے لیکن پن پوائنٹ پتا چل جاتا ہے تو یہ سب کچھ جو ہے میڈیا جتنا بھی آگے جدید ہوتا جائے گا یہ موبائل پہ ہی آتا جائے گا اچھے ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پتلے لوگ ہوتے ہیں وہ واش روم زیادہ یوز کرتے ہیں با ٹھیک ہے ایڈون نو مجھے اس کا تجربہ نہیں ہے میں تو پانچ سے چھے منٹ میں بالکل ریڈی ہو جاتا ہوں پس مجھے گھنٹا کیوں لگتا ہے آپ کو آپ نا کسی فیزیو ایک دفعہ سائیکالوجست کو بھی دکھا لیں ویسے این کیس آف ایمرجنسی گرمیوں میں گرم پانی نلکے سے آتا ہے سردیوں میں تھنڈا پانی آتا ہے زیادہ مشکل دھونے میں کیا لگتا ہے ہاتھ میں دونوں کو مکس کر لیں اچھے وہ ٹینکی سی جو ہے اچھا ہاں اس کو آپ کھولنے کے بعد ایک دم سے نہ موں پہ ماریں آپ ایسے تھوڑی دیر ایسے کر لیں کھینٹا ایسے کر کے بیٹھے جائیں کھینٹا وہ آتا ہے یہ کہتے ہوئے ہو گیا دیر لگتی ایسے ایسے رکھے تھوڑا سا تھوڑا سا ریلاکس کریں اس کے بعد آپ اس کو پانی نا مار لیں اگر خالی موں دونا ہے تو اگر نہ آنا ہے تو پھر تھوڑا سا جا کے پھر ہاتھ پڑا کر لیں میرے اللہ اپنا ابن سینہ صاحب چلا آگے نا شاور ہاتھ میں نے دینا شاور چلا آگے ٹب میں ٹب بھرنا ہے یہ ٹب بھر لیں یا مطلب تھوڑا تھا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں ایک دم سے نہ ڈالیں لیکن سر پہ نہیں ڈالنا کبھی بھی نہ گرم پانی نہ سرد پانی سر پہ نہیں ڈالنا پہلے کندوں پہ ڈالنا ہے کندوں پہ ڈالنا ہے کندوں پہ ڈال کے بوڈی کر کے اس کے بعد آپ یہ کیا وہ وہ کچھ نہیں آپ کا وہ دانت گر گیا وہ ایج ہو گیا تو اس ایج میں دانت گرتے رہتے ہیں چاہے ساسد پیئے ہیں اچھا آپ سر وہ میں گرم ہونے کا گرم ہونے کا ہاں وہ ہو جاتی ہے گرم اچھا ایک چیز مجھے بتائیں چلے آپ کومیڈین تو ہوں گے آپ فلم سٹار بن گئے بلکہ آپ کچھ فلمیں کیوں نہیں تھی مگر اب آپ صحیح فلم سٹار اپنے آپ کو کہہ سکتے کہ مجھے کومیڈین میں فلم سٹار ہوں میں کیوں کہوں کہتے ہیں نہیں آپ ہے ایک بات میں آپ کو بتائیں ہاں کیا میرے چلتا نہیں رہے نہیں نہیں مجھے نہیں یاد ہوتا کہ میں یہ کام کرتا ہوں مجھے اس وقت پتا چلتا ہے جب کوئی بندہ مجھے ملتا ہے میں نے کہتے ہیں پائیں نا ایک سیل فی ہو جائے گی پائیں توڑا درہا پھر مجھے یاد ہوتا ہے کہ ہاں میں بھی یہ آپ نے کیا ہوئے یعنی آپ مشہور ہیں تو آپ کو چلتا ہے بسکلی میں ورکشاپ ہیا ہوں اچھا آپ کی ورکشاپ ہے بائک کی بائک کی نہیں گاڑی کی گاڑی کی ورکشاپ ہے اور ٹائروں کی دوان ہے بسکلی میں پنچر لگاتے ہیں بسکلی میں میں ورکشاپ ہوں میرے ذہن میں ٹائر چل رہے ہوتے ہیں انجنر چل رہے ہوتے ہیں بیلٹ چل رہے ہوتے ہیں اے سی کے وہ چل رہے ہوتے ہیں دماغ میرا وہ ہے لیکن کام چونکہ میں یہ کرتا ہوں پھر وہ اچانک آئے تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ میں وہ ہوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ادر ویس نہیں مجھے یاد ہے وہ جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں پھر آپ کو کو ٹائر یاد آجاتے ہیں آئینہ نہیں دیکھتے شیشہ دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ ملتا ہے تو بندہ جیسے کوئی دیکھتے ہیں اچھا بندہ دیکھتے ہیں نہیں کوئی بندہ جب مجھے دیکھتا ہے اچھا آپ کی نا چل میرا پوچ ون بہت سپر ہٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے مگر یہ وہاں کی فلم تھی یعنی پنجابی انڈین فلم تھی مگر پاکستانی فلم میں آپ کی زیادہ چلنی سکی زیادہ ہٹنی ہو سکی یہ کیا وجہ آپ اس میں ہینت کم کرتے تھے یا کیا مسئلہ تھے کیونکہ آپ کی ایک راؤنڈ آباؤڈ تھی ایک جیک پور تھی ایک سائے خدا زلجلال تھی عشق پوزیٹک تھی سوال ساتھ سو کروڑ کا لفنگے یہ اتنی ہٹنی ہو سکی اچھا آپ نے چن کے وہ فلمیں ڈونڈی ہیں کہ جو میں نے کی نہیں یہ کیا آپ نے اس میں تھے آپ اوہ بھائی یہ فلمیں میں نے کی نہیں ہیں یہ فلمیں ایسے ہیں کہ جیسے آپ شیخ قاسم میرے دوست ہیں میں آپ سے ملنے کے لیے آ گیا اب میں آیا تو آپ سے ملنے کے لیے تھا مجھے کیا پتا آپ یہ سارا سیٹ لگا لیں میرے ساتھ ان فلموں میں یہ ہوا کہ میں گیا جیسے ایسی باتیں کرنے تو آؤ انہوں نے کہا چلو باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے کر لیا فلم میں نے کی ہے مجاجن اس میں تھے آپ فلم میں نے کی ہے ووٹی لے کے جانی ہے اوہ ییس ییس ٹھیک ہے جی فلم میں نے کی ہے ہم ایک ہیں اچھا ہے فلم وہی ہے جو پاکستان کے اندر جو سید نور صاحب بناتے ہیں سید نور صرف وہ فلم بناتے ہیں باقی جو فلمیں بناتے ہیں وہ بناتے ہیں بدماش کولیس یہ وہ فلمیں نہیں ہیں وہ ان کے اپنے اندر کے کتھارسز ہیں جو وہ گجر لوگ بناتے ہیں میں نے سید نور صاحب کی جو آخری فلم آ رہی ہے اس کے اندر آپ کام کر رہے ہیں اس کا کوئی نام تھا ایک میں تیرے باجرے دی راکھ تیرے باجرے دی راکھ تیرے باجرے دی راکھی اچھا تیرے باجرے دی راکھی ہے یا میرے باجرے دی راکھی میں نے سنے وہ کافی سالوں سے بھن رہی ہے بلکل نہیں یعنی کافی مہینہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی آپ کو کال کرتا تھا اس کی شوٹنگ یا دبنگ پہ ہوتا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں وہ فلم جتنی تیزی سے مکمل ہوئی ہے اگر یہ کرونا مزالہ نہ ہوتا تو وہ اید پہ لگ چکی تھی اس کی شوٹ مکمل ہے اس کی دبنگ مکمل ہے اس کے صرف وہ پورچن رہتے ہیں جو کرونا کی وجہ سے سٹاپ ہو گئے تھے وہ ہمارے آخری جو چھ دن کا شوٹ تھا نا جی وہ صرف رہتا ہے پورچن وہ ہم شوٹ کریں گے اور اس کی دبنگ کریں گے تو ایٹ ویل بی ریڈی حید نورتھا اتنی عرصے بعد کیوں فلم بنا رہے کیا ہوئے تھا انہیں کون مسئلہ ہوگیا تھا یہ فلم ہانڈی نہیں ہوتی بھئی لیا بھی گوشت تنیاں گھنڈا تھے اور اس پر ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک بعض ایک دن میں صرف ایک ہی سین ہو سکتا ہے دوسرا سین ہی نہیں ہو سکتا تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ کیریٹیو کام ہے موٹر سیکل نہیں ہے بھی اس کی ٹوننگ کی اور پاہندے اور تین سو تین نکل جاؤ تھاک تو نہیں جاتا اب ایک سین کرا دے تھاک کی مطلب میں پراکلوڈ کرنا میں اٹھان سوڑا دا رہنا چائے پیے آپ یہ نہیں کرتے آپ آپ کی طبیعت تنی ٹھیک چل میرا پوٹ ٹھیک پہلے میں نے ہاسٹے لائن دے چلے یا تو ہاسٹے لائیں یا چائے پی لائیں ورنہا آپ کی موچھوں میں چائے پھاز جائیں ایک چیز مجھ باتا ہے کیمرے بند ہے نا بند ہے چل میرا پوٹ ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے تھے اس کے پروڈیوسر کوئی کہہ رہا تھا اس کے پروڈیوسر ہے کراج گل کوئی کہہ رہا تھا کارج گل کوئی کہہ رہا تھا ایدم بوائز ہے کوئی کہہ رہا تھا گلز ہیٹ ورک ہے کوئی کہہ رہا تھا اوم جی سٹار سٹوڈیو ہے کوئی کہہ رہا تھا آپ ہیں تو اصل میں اس کا پروڈیوسر کون ہے اس کل کا اچھا اس کے تین پروڈیوسر تھے پہلے والے پورچن کے کینیڈا تھے تھی کارج گل صاحب یوکے سے اوم جی اور پاکستان سے میں ہم تینوں نے مل کے یہ پروڈیوسر شروع کیا تھا اچھا لیکن اس میں یہ صورتحال تھی کہ پاکستان میرے پاس تھا اور دبائی میرے پاس تھا پاکستان میں فلم لگی نہیں مجھے ٹوٹل لاؤس ہو گیا ٹوٹل لیکن وہ لوگ بہت آؤٹسٹینڈنگ لوگ ہیں وہ کسی کو نقصان نہیں انہا دیتے انہوں نے فرم مجھے دبائی میں شامل کیا اور وہاں سے میرا لاؤس سارا پورا کیا یہ اس طرح ہوا تھا ٹھیک ٹھیک اچھے مجھے بتا انہوں نے آپ لوگوں کو کیوں چوز کیا کیا وجہ کیا کیونکہ ہم اچھے ویلڈر تھے ہم اچھے ویلڈر تھے وہ ایک بس بنا رہے تھے تو ہم نے بھی پھر جا کے چادریں چودریں ویلڈ کر دی ان کی ان کے پاس ویلڈر اچھے نہیں تھے ییس 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 آپ لوگوں نے بڑی ہیلپ کر دی بڑی ہلپی وہ ڈیفرن ہے فیرائٹی آگی ییس ییس کیونکہ دیکھیں آپ کا مو جتنا چھوٹا ہے ٹھیک ہے ناصر انیوٹی صاحب اتنی بڑھا ہے ییس ییس وہ پانی میں رکھ کے سوتے ہیں رات کو ییس ییس اب میں دھو کے ڈرائی کر کے واپس ہوں ہاں وہ اہلا سو جاتا ہے ییس ییس دونوں کا مو ییس ییس وہ اکرم اداہ صاحب بھول گیا اس کا مو اور سر گول ہے اجیب منہ مو جو بتایا یہی ایئے 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 دبائی تو درم شرم چلتا ہے بہتیس پینتیس روپہ کا ہوگا وہ چلتا ہے پینڈ چل بتا ہے پاونٹ پاؤنڈ پاؤنڈ چلتا ہے پاؤنڈ چلتا ہے آپ کترے پاؤنڈ کیوں گے ٹوٹل میں کچھ کہوں گا کچھ دو سو تین سو پاؤنڈ آپ کےک ہیں کہ انسان ہیں اچھا کام ہوگے چل میرا حساب کتاب تھوڑا ہے نہیں نہیں آپ حساب کتاب میں آتے ہی نہیں کھڑ بڑا ہے آپ فلمیں اور بھی کر رہے ہیں پنجابی کر رہے ہیں کس کے ساتھ کر رہے ہیں مرے پاس تقریباً گیارہ فلم ہیں جی وہاں ٹی وی اس میں ہڑ بے سنگا صاحب کی فلم ہے اس میں ہڑ بے سنگا صاحب کی فلم ہے اس میں دل جیت کلسی صاحب کی فلم ہے اس میں مانی دھلی وال کی فلم ہے اس میں دی الباگ سنگھ صاحب کی فلم ہے اس میں اندرجیت صاحب کی فلم ہے گیارہ فلم ہے اس کا مطلب ہے آپ پھر یہ ٹی وی ڈ Bestieل پاکستان چھوڑ دے گے وجہ اتنی آپ کو فلمیں مل گئیں اب کیا کرنا آپ نے ٹی وی پر کام کر کے چھوڑ دیں اور کسی اور کو بھی موقع دینا کسی اور کو بھی کام کرنے اپنی جگہ پر ایک جگہ کب تک آپ نے بلکہ رکھنی ہے ایک بات کامرہ دے نہیں چل رہا نہیں نہیں چل رہا آپ اپنی جگہ اپنے گر کسی کو بیچ سکتے ہیں نہیں نہیں اچھا نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا ہر بندے کا کام اپنا ہی ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا دیکھیں آپ پوری دنیا گھوم کے آ جائیں شیخ قاسم ایک ہی ہے دوسرا نہیں ملے گا نام تو مل جائے گا ناک نہیں ملے گا آنکھیں نہیں ملیں گی تھتھاپن نہیں ملے گا آپ کے باقی لوگوں کے کہانی آپ کے کہانی یوں ہیں آپ کے بال نہیں محچ ہوں گے آپ کے کولر کس کی اس کی تو ہوں گی شیخ قاسم کی آپ کی نہیں ایسے دانت نہیں ہوں گے آپ جیسا جینئس کوئی اور شیخ قاسم نہیں ہو سکتا یہ چیز ہو جاتا کچھ لوگ کہتے ہیں عمر شریح صاحب اسلام سب سے سینئر کومیڈین ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آپ سب سے زیادہ سینئر ہیں تو آپ کی ایج زیادہ ہے یا ان کی ایج زیادہ ہے پاکستان کے سب سے عمر سیدھا اسلام کون ہے کومیڈین یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کون ہو سکتے ہیں لیکن عمر شریف صاحب بہت سینئر ہمارے استاد ہیں آپ سب بھی پہلے کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ہم سے سینئر ہیں ہمارے استاد ہیں یعنی وہ سب سے سینئر آپ دوسرے زیادہ بڑھے کومیڈین آپ بڑھے کومیڈین کہنا چاہ رہے تھے یا خوسٹ نہیں 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 صحیح بتائیں سینئر اچھا عرفان خوسٹ صاحب ہیں خالد باس ڈار صاحب ہیں سوہیل احمد صاحب ہیں تو بڑے بڑے سینئر لوگ پڑے ہیں یسار قادری صاحب ہیں شجاعت حاشمی صاحب ہیں اچھا ان سب کے بعد پھر آ رہی ہیں نہیں میں تو بالکل کل کی بات ہے اوکے آپ جونئر ترین یاگ میں آتے ہیں میں تو نصیم وکی صاحب سے بھی جونئر ہوں اچھا ان سے جونئر ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا بھی یہی کہتی ہے میں بھی بیس سال کیوں میرا کا میرے میری بات سے میرا کا کیا تعلق ہے میں کہتا ہوں وہ بھی کہتی ہیں میں بھی چھوٹی ہوں آپ بھی کہہ رہے چھوٹی ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے آپ انسان ڈکلیر کب ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے اچھا ایک چیز ہے کوئی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بڑے ڈیسن مجھے حیثنے دو اچھا حاصل ہیں یاد آپ فل مزدار آدمی اچھا ایک چیز موجھcotاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا ای لاو یو ریالی میں آپ کو ج ilgili من مطہ رہا ضرورا اچھا ایک چیز مجھتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں国 گھر ڈیسنجھ جھگت باع ڈا كو Sonic سب سے زیادہ ڈیسنجھ میلاکو تھوہیکیس کے بندہ ہے اس فیلڈ کے اندر انہوں کا نام ہے Suhiel احمد صاحب کے بات ہے امان الت implicit صاحب ماں اپنیا وارہ امانت union ہم صاحب میں کہیں گڑھ بڑ کر جاتا ہوں کے بات میں لõesے امانت veo سب نمبر ون مگر مجھے بتیں آپ کو اتنی ملکوں کے لوگ پیار کیوں کرتا آپ کو انڈیا سے بڑا پیار ملتا ہے کہ کینیڈا سے ملتا ہے یوکے سے ملتا ہے یہ پوری دنیا سے ملتا ہے اور یہ کہیں سے بھی آپ کو پیار ملتا ہے تو اتنا پیار لے کر کیا کرتا آپ کمزور اس لئے ازاد ہے اچھا اس کا نا جی ایک قانون جو ہے وہ شاید میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے اس کی کوئی کیٹگری ہو دنیا میں جتنی عزت آپ کو چاہیے آپ اتنی لوگوں کی کر دیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس دنیا کا سسٹم یہ ہے کہ جتنا آپ پیار مجھ سے کرتے ہیں میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں نہ اسے کم نہ اسے زیادہ جتنی رسپیکٹ میرے دل میں آپ کی ہے مجھے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے کہ آپ کے دل میں بھی اتنی ہی ہوگی نہ ایک پرسنٹ زیادہ نہ ایک پرسنٹ کم جتنا میں پیار کرتا ہوں انسانیت سے انسانوں سے مجھے ہنڈر پرسنٹ یقین ہے کہ اتنا ہی مجھے ریٹرن آتا ہے اس لئے ہر ایک بند میں جسے ملتا ہے وہ کہتا ہے ارتفخار تھاکر میرا دوست ہے تو اس کا مطلب آپ سب کے ساتھ اتنے پیار سے پیش آتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ لوگ ہیں ہی تنے پیارے ہیں وہ مجھے بہت پیار دیتے ہیں ابھی آپ کو اپنا دوست کہہ لیا کہ سب کے ساتھ نے افتقا تھا کہ میرا دوست ہے ابھی تک آپ نے نہیں کہا میں سے یہ کہا ہوا ہے کہ شیکہ سب میرا دوست ہے ہے نا ہاں تنگ رہ تنگ رہ تنگ رہ تنگ تو آج سے آپ میں بلکم میں تو آج سٹیٹس سکا دوں گا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم دوست ہیں ہم میں آپ سے بہت میں زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو ایک سویمنگ پول پر ملا تھا یاد ہے؟ میں ڈھوپ رہا تھا آپ نے مجھے بچایا تھا آپ نے نہیں بچایا تھا مجھے لگا تھا وہ آپ ہی تھے اس کی بھی ایسی موچھے تھی موچھوں سے باندھ کے لائے تھا نہیں اس کی بھی ایسی موچھے تھی ایسی بات نہیں تھی ایک سویمنگ پول پر ہماری ملاقات ہوئی تھی ہوئی رات کا وقت تھا آج آپ ہی تھے ادھر زندگی میں جب پہلی مرتبہ آپ سے ملا تھا مجھے پہلی نظر میں آپ سے پیار ہو گیا تھا اے مجھے پہلی نظر میں ہی پتھا چل گیا کہ آپ ہنڈر پرسنٹ پیور انسان جب آپ نے مجھے ہاتھ لگا تھا مجھے شک ہو گیا تھا مجھے پیار ہو گیا ٹھیک ہے جو آپ ہی سو کیوٹ آج آپ نے انڈ پہ پلیز میسیج دکھے دیں جتے بھی آپ کے فینز ہیں باہر کے ملکوں اور وغیرہ جو آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں پلیز انہیں کو میسیج دیں یہ کیامرا چل رہا ہے؟ جی جی چل رہی ہے اب میں نے آن کیا ہے بہت خیال دین و دلاتہ اسلام علیکم میں ہم افتخار ٹھاکر اور یہ ہے میرے پہ بڑی پیارے دوست شیخ قاسم ان کے تبوسط سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا ایک موزی مرض ہے خدا کے لیے احتیاط کیجئے اس کی احتیاط کیا ہے صفائی صفائی نصف ایمان ہے یعنی آدھے ایمان کا حصہ صفائی کے اندر ہے اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ کیجئے یہ بات ہنڈر پرسنٹ شور ہے کہ کرونا آپ کے گھر خود نہیں آ سکتا آپ اس کو باہر سے جا کے کیری کر کے لائے سکتے ہیں تو فضول اپنے گھر سے مدن نکلئے اور دنیا کے اندر جہاں بھی اردو اور پنجابی سمجھنے والے ہیں ان کو میری طرف سے تینکیو جی سر آپ نے کچھ کھایا کیوں نہیں میں تو پورا ناشتہ کھایا ہو جائے گا میں تو آپ نے کھایا تھا میں نے شاپرج پا کے دے دی حضرین اسی کے ساتھ ہی مجھے شیخ قاسم کو اجازت دیجئے اور افتخار تھاکر صاحب کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ